بلکم ٹو قرآن سشن قرآن کی آیت دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النحل وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَعْيَالَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَا تُسْأَلُنَّ أَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیئے ہوئے رسک میں سے ہے رسک میں سے مقرر کرتے ہیں خدا کی قسم ضرور تم سے اللہ کی قسم مطلب تاقید ہے یہاں پر کہ پوچھا جائے گا کہ یہ جو جو تم جھوٹ تم نے اس سے گھڑ لیا ہے مطلب how you invented کیسا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیسا یہ fabricate کر رہے ہیں کیسا یہ invent کر رہے ہیں اپنے خود سے باتیں گھڑ لے رہے ہیں یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے مطلب یہ اصل جو بات ہے یہ نہیں جانتے جو ان میں سے جو حصے ہمارے دیئے ہوئے رسک میں سے مقرر کرتے ہیں تو یہ جو مشرقین مکہ تھے یا اگنورنس میں آپ دیکھئے کہ ان لوگ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ جو رسک دیئے اس میں سے حصے بنا دیتے تھے چاہے وہ آئیڈلز کے لیے ہو مورتیوں کے لیے سکلپچرز کے لیے ہو تو پول رہے ہیں یہ تو دیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے تو ان لوگ کیسا مقرر کر رہے ہیں جبکہ اصلیت میں تو یہ جانتے بھی یہ لوگ تو علم بھی نہیں رکھتے لیکن نصیبا ممہ رزقنا ہو جو نصیب مطلب اس میں سے ایک پورشن ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ دیئے رسک کیا ہے قالق مالک اللہ ہے اللہ رزاق ہے دینے والا اس میں سے ان لوگ کیسا کسی اور کو دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلہ ہی خسم ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ یہاں پر دو تاقیدیں ہیں ایک کیا کہ لام پہ جو فتح ہے شورلی مطلب کیسا بھی اور نون پہ مشدد ہے دیفنیٹلی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں کیسے بھی جو دیفنیٹلی شورلی میں پوچھوں گا اما کنتم تفتروں جو تم لوگ غلط بات کھڑ رہے ہیں تو اس آیت سے ہم کیا سیکھتے دینے والا اللہ تعالیٰ ہے رزاق ہے لیکن اللہ کے دیئے وے رزق میں سے کسی اور کو کس کو دے رہے ہیں لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں ادھر ڈی ایٹیز کو دے رہے ہیں چاہے وہ آئیڈلز کو دے رہے ہیں یا شرک کی بات ہو رہی ہیں یہاں پر جو آستانے پہ چڑھا دے رہے ہیں یا کسی کے نام سے کوئی چیز کر رہے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کیسے کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرین تک سکتے ہیں